بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں وفا حسین جعفری اور آپ دیکھ رہے ہیں وفا حسین یوٹیوب چینل یہ ویڈیو سپیشل ان لڑکوں کے لیے ہے یا ان سٹوڈنٹس کے لیے ہے جو فریش پاکستان سے گریجویٹ ہو چکے ہیں اور کسی بھی ڈیویلپ کنٹری کی اچھی یونیورسٹی میں ایڈمیشن کے خواہش مند ہیں تو بیسیکلی ہمارے پاس کچھ ٹیسٹ ہیں جن کو پاس کر کے یا جن میں اچھا سکور کر کے کہ آپ کسی بھی اچھی سے ڈیویلپ کنٹری کی کسی اچھی یونیورسٹی میں ایڈمیشن دے سکتے ہیں تو اس ویڈیو میں میں آپ کو ان ٹیسٹ کی بیسیک ڈیٹیلز دینے جا رہا ہوں کہ وہ ٹیسٹ ہوتے کیا ہیں اور وہ کس لیے ضروری ہیں تو ویڈیو پوری دیکھیں ان میں میں ان ٹیسٹ کی بیسیک ڈیٹیلز بتانے جا رہا ہوں تو ہمارے پاس جو سب سے بیسیک ٹیسٹ ہے جس کا آپ نے بھی اکثر نام سنا ہوگا تو وہ ہمارے پاس آئےٹس کا ٹیسٹ ہے تو آئےٹس کا ٹیسٹ ہمارے پاس کیا ہوتا ہے بیسیکلی ہمارے پاس آئےٹس سٹینڈ فار انٹر很ی لینگویج ٹیسٹنگ سسٹم ہے یہ بیسیکلی ایک لینگویج تیسٹ ہے یعنی اس میں ہم لینگویج دیکھتے ہیں کہ اگلے Естьbeakingpower کیا ہے، اس کے لینگویج میں اس کی listeningک پاور کیا ہے اس کی pronunciationا اور اس کی صفحہ سے ہے یہ ہمارے پاس ایک لینگویل دیسٹ یعنی اس میں ہم اس میں زبان چیک کی نہیں ہیں کہ کیا یہ وہ جس قمر میں یہ جا رہا ہے اس کی زبان یا اس کی زبان کو یہ بول سمجھ سکتا ہے یہ ہمارے پاس اس میں اس کی ریڈنگ دیکھی جاتی ہے دیکھی جاتی ہے سپیکنگ دیکھ جاتی ہے پرنانسیitel دیکھ جاتی ہے اس کا ایسنٹ بولا جاتا ہے یہ یہ کنٹری یہ زیادہ ہمارے پاس جو بریٹش ہے اور ہمارے پاس جو یورپین یونین ہے اس کی یونیورسٹی میں ایڈمیشن لینے کے لیے اس کیس ٹیسٹ کو زیادہ اہمیت حاصل ہے حالانکہ ہمارے پاس جو یو ایس اے ہے اس سائیڈ پر اس ٹیسٹ کے نزبت ایک دوسرے ٹیسٹ کو اہمیت حاصل ہے اس کی بھی میں ابھی آپ کو ڈیٹیل بتانے جا رہا ہوں یہ جو ہمارے پاس آئیٹ سے یاد رکھی یہ اس میں ٹوٹل نو اسکور ہوتے ہیں اور آپ اس کے ٹیسٹ میں جتنا بھی اسکور کریں گے وہ آپ کا اسکور دیکھا جاتا ہے دوسری بات ہے اگر آپ اس میں کوئی بھی ایوریج اسکور کر لیتے ہیں یعنی اگر آپ تین یا چار اسکور کر لیتے ہیں تو وہ اس میں اچھا سمجھا جاتا ہے اور اس کی بیس پر آپ کو کسی بھی اچھی یونیورسٹی میں ایڈمیشن مل سکتا ہے کیونکہ یاد رکھیں یہ ایک لنگوال ٹیسٹ ہے اس میں آپ کی جو نالج کا میار ہے وہ نہیں دیکھا جا رہا ہوتا یہ ہمارے پاس آئیٹس ہے اس کے بعد جو ہمارے پاس دوسرا لنگوال ٹیسٹ ہے وہ ہمارے پاس ٹو فل ہے یعنی ٹی او ای ایف ایل بیسیکلی اس کا جو ہمارے پاس مطلب ہوتا ہے وہ ہمارے پاس ہوتا ہے ٹیسٹ آف انگلیش ای فارن لینگویج یہ جو ہمارے پاس ٹیسٹ ہے یہ ہمارے پاس زیادہ تر یو ایسے یعنی یونیتی سٹیٹ آف امریکا اور اس کے قریب قریب جو کنٹریز ہیں ان کے لیے اس کو زیادہ اہمیت حاصل ہے اور ان کے لیے یہ زیادہ ویلڈ ہے یعنی یو ایسے اور ایشیا پیسیفک ایشیا پیسیفک سے مراد یعنی یو ایس کے ویسٹ شور سے لے کر ہمارے پاس آپ چلے ہیں پورا پیسیفک ہوشن اور جپان کی ایسٹ شور تک آ جائیں یہاں تک کتنے بھی کنٹریز ہیں تو ان کے ان کے یونیورسٹی میں ایڈمیشن کے لیے اس ٹیسٹ کو یعنی توفیل کو زیادہ اہمیت حاصل ہے یہ بھی ایک لنگوال ٹیسٹ ہے یعنی اس میں بھی آپ کی زبانی پاور دیکھی جاتی ہے کہ آپ انگلیش زبان کو کتنا اچھا بول لیتے ہیں اس کی تیاری جب آپ کرتے ہیں اس میں بھی آپ کو انگلیش کی تحریر سکھائی جاتی ہیں انگلیش کی جانی رائٹنگ انگلیش کی سپیکنگ انگلیش کی لسننگ کے جو ٹوٹل مارکس ہوتے ہیں وہ وان ہنڈرڈ اینڈ ٹوئنٹی ہوتے ہیں اس کا انڈویجوال سکور بھی ہوتا ہے اور یہ ہمارے پاس گروپ سکور بھی ہوتا ہے اس ٹیسٹ میں اس کے بعد جو ہمارے پاس یہ ہمارے پاس دو لنگوال ٹیسٹ تھے لیکن آپ نے ایک اور ٹیسٹ کا نام سنا ہوگا جس کو جی آر ای بولا جاتا ہے آلموسٹ دنیا کے ایک سو ساٹھ کنٹریز میں جی آر ای کا ٹیسٹ منعقل ہوتا ہے اور اس کے ٹوٹل سات سو سے زیادہ سنٹر ہیں لیکن یاد رکھیں اس میں آپ کی لینڈویج کے ساتھ ساتھ آپ کی ایڈوکیشنل آپ کا ایڈوکیشنل بیک گراؤنڈ کو جاج کیا جاتا ہے آپ کی نالج دیکھی جاتی ہے اور اس کی بیس پر اس پر جی آر ای ٹیسٹ میں آپ کو ایڈویشن ملتا ہے اور یہ ہمارے پاس فولی فنڈڈ اور پارشل فنڈڈ اسکالرشپ کی فارم میں ہوتا ہے تو اگر آپ کسی بھی دوسرے کنٹریز میں ایڈمیشن لینے کے خواہش رکھتے ہیں تو آپ کو جی آر ای کا ٹیسٹ لازمی اچھے مارک سے پاس کرنا پڑے گا کیونکہ اس میں جو کمپیٹیشن ہوتا ہے وہ بہت زیادہ ٹف ہوتا ہے کیونکہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کیونکہ ایک سو ساٹھ سے زیادہ کنٹریز کے سٹوڈنٹ اس میں پارٹسپیر کرتے ہیں یہ جو ٹیسٹ ہوتا ہے یہ بیسکلی ای ٹی ایس کے ذریعے لیا جاتا ہے جیسے پاکستان میں مختلف ٹیسٹنگ ایجنسی ہیں اسی طرح ایک انٹرنیشنل ہمارے پاس ٹیسٹنگ ایجنسی ہے یعنی ایڈوکیشنل ٹیسٹنگ ایجنسی یہ جی آر ای کا ٹیسٹ اس کے ذریعے منقض کیا جاتا ہے اس کے بعد جو ہمارے پاس ایک جی میڈ کا ٹیس جی میڈ کا ٹیسٹ یاد رکھیں یہ جو بزنیس وغیرہ بزنیس اینڈ منیجمنٹ کے سکول ہیں ان کے لیے ٹیسٹ ہوتا ہے یعنی اکاؤنٹنگ فینانس بزنیس اینڈ منیجمنٹ ان کے جو سٹوڈنٹس ہیں یہ ان کے لیے ٹیسٹ ہے اور یہ بھی ایک کافی ٹیسٹ سمجھا جاتا ہے اس ٹیسٹ میں بھی آپ کے لینگویج بھی چیک کی جاتا ہے اور ساتھ ساتھ آپ کا نالج بھی چیک کیا جاتا ہے اور اس ٹیسٹ کے ٹوٹل مارکس ہوتے ہیں وہ ہمارے پاس آٹھ س ہوتے ہیں اور آٹھ سو میں سے کیونکہ ہر سال ایک نیا میرٹ بنتا ہے آپ آٹھ سو میں سے کسی ٹیسٹ کسی مارکس کو بھی نہیں کہہ سکتے کہ آیا یہ اچھے مارکس ہیں یا بڑے مارکس ہیں کیونکہ اس کا ہر سال جو میرٹ ہوتا ہے وہ مختلف ہوتا ہے اگر آپ جی میٹ میں اچھا سکور کر لیتے ہیں تو جی میٹ کا ٹیسٹ ہے اگر آپ بزنیس کے سٹوڈنٹ ہیں اور جی میٹ میں اچھا سکور کر لیتے ہیں تو جی میٹ آپ کو اشور کرتا ہے یعنی آپ دوسرے ملک میں آسانی سے جی می میٹ میں ایک سکور کر کے سکالرشپ پر ایڈمیشن لے سکتے ہیں اور جی میٹ سٹینڈ پر ہوتا ہے ہمارے پاس گریجویٹ منیجمنٹ ایڈمیشن ٹیسٹ آگ کی ویڈیو میں اتنا ہی اگر آپ مزید ان ٹیسٹ کے بارے میں ڈیٹیل جاننا چاہتے ہیں آپ اس کے بارے میں جو جو چیز مجھ سے پوچھنا چاہتے ہیں تو آپ کومنٹ میں پوچھ سکتے ہیں یہ ٹیسٹ کس طرح سے آتے ہیں اگر آپ یہ بھی چاہتے ہیں تو میں اس پر بھی ایک ویڈیو بنا دوں گا یہ ذہن میں رہے کہ یہ بسیکلی صرف ان ٹیسٹ کا انٹرڈکشن تھا یعنی بسیکلی ہمارے پاس فور بیسیک ٹیسٹ ہیں یعنی فور بیسیک ٹیسٹ ہمارے لیے ضروری ہیں اگر ہم دوسرے ملک میں ایڈمیشن لینا چاہتے ہیں تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کیلئے اپنے خیال رکھیں اللہ حافظ